السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی کیسے ہیں آپ سب سب خیرے سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں ہے رمضان کی شاپنگ جو کہ آپ لوگ بھی کر رہے ہوں گے اور میں نے بھی کچھ شاپنگ کی ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کا موسم بہت زبردست ہو چکا ہے اتنا کلاوڈی اور رینی ہے کبھی بارش ہو رہی ہے پھر کلاوڈز آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت موسم ہو چکا ہے تو جی یہاں میں آپ کو جو بھی دکھانا چاہ رہی تھی اصل میں موسم کبھی اتنی تیز بارش ہوئے تھی کبھی بارش رکھ جاتی تھی پھر اچانک سے گہرے بادل آ جاتے تھے اور ابھی تک لیو جو ہے نا ہمارا وہ سو رہا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو آج دکھاؤں کہ لیو بھی یہاں پہ ہوتا ہے ہر ٹائم لیکن سویا ہے رہا تقریبا اچھا جی موسم کا تو کچھ ایسا حال ہے کہ ابھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ابھی جا کے تھوڑا سی بارش رکھ چکی تھی اور بادل ابھی بھی بہت زیادہ ہیں آپ کے شہروں میں موسم کیسا کیسا ہے سب نے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں یہاں کا موسم تو بہت زبردہ سو چکا ہے میں نے یہاں پہ تو کچھ یہ پنیریاں لگائی تھی اور میں نے کہا اتنی تیز بارش ہوئی ہے تو پتہ نہیں بھی کیا حال ہو چکا لیکن الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے انہیں کچھ نہیں ہوا بلکہ اچھا ہے کہ ان کو اچھا خاصا پانی مل چکا ہے اچھا اور سب کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ رمضان بہت قریب ہیں تو میں نے کچھ اپنا ڈائیٹ پلین تیار کیا ہوا تھا میں نے اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کچھ دنوں سے میں نے جو ہے یہ وائٹ شوگر جو ہوتی ہے اس کو بالکل میں نے وائٹ کر دیا ہے اپنے کھانے سے بالکل نکال دیا ہے ویسے تو میں ہلوہ بنا رہی ہوں لیکن یہ میں نے بالکل نہیں کھایا واقعی گھر والوں کے لیے بنایا ہے میٹھے پہ کافی عدد کنٹرول کر لیا ہے اچھا تو میں نا آپ کے ساتھ وہ اپنا ڈائیٹ پلین بالکل شیئر کروں گی اور بہت ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کیونکہ میں پہلے اس پہ خود دیکھنا چاہ رہی تھی کہ واقعی اس طرح سے ویٹ لوز ہوتا ہے کیونکہ میں نے کافی سرچ کیا ہے اس پہ کہ آپ کو سارا کھانا پینا نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں ڈائیٹ میں کہ سب کچھ چھوڑ دیا اور بس بالکل بھوکے بھوکے رہنا ہے اور کچھ نہیں کھانا صرف یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو جو میں ڈائیٹ میں نے بھی سٹارٹ کی ہے نا تو لیٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں لیکن پورشنز میں کھا سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی کیونکہ یہ کافی افیکٹیف ہے پہلے تو یہ میں نے کافی ٹائم پہلے کی تھی سٹارٹ اور جب میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہوا تھا اس کے بعد میں نے کافی ویٹ جو ہے وہ گین کر لیا تھا تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ میرا ویٹ اس ٹائم پہ ہو چکا تھا سیونٹی پلس تو میں نے جب وہ ڈائیٹ سٹارٹ کی نا تو اس میں میں سب کچھ کھاتی تھی لیکن پورشنز میں کھاتی تھی تو اس سے یہ ہوا کہ میں نے تقریباً ففٹین کیجی ویٹ جو ہے اپنا لوس کر لیا تھا اور وہ کافی افیکٹیف تھی پھر اس کے بعد کافی ٹائم تک میں نے ویٹ اپنا مینٹین کیا پھر آئیسہ آئیسہ یہ ہے کہ پھر وہی روٹین کی چیزوں میں آ کے بندہ جو ہے نا بس چھوڑنا شروع کرتا ہے تو بس چھوڑی دیتا ہے پھر کچھ ٹائم ایسا آیا کہ ہم نے اپنی گھر کی روٹین اس طرح سے کر لی کہ جیسے بچوں نے برگر کھایا تو میں نے بھی کھا لیا جنگ فوڈ بہت زیادہ ہمارے گھر میں یوز ہونا شروع ہو گیا جس کی ویسے بچوں کی صحت بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی خاصی ہوگی ہیں اور میری اپنی صحت بھی کچھ زیادہ ہوگی ویڈیوز میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میری اچھی خاصی صحت ہو چکی ہے تو اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ سے وہی والا ڈائیٹ پلین جو ہے اس کو فولو کروں اور پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں پھر بتاؤں گی کہ کس طرح سے ڈائیٹ کرنی ہے ویسے اگر جو لوگ میں ساتھ ڈائیٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائیٹ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ہم پورشن کنٹرول کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھوک لگتی ہے نا آپ ویکنس فیل کرتی ہو اور زبردست قسم کا جو ہے نا ویٹ بھی لوز ہو جاتا ہے اچھا ویسے تو میں جو ہے نا میٹھے کی بہت بڑی لور ہوں لیکن آج کل جیسے میں نے میٹھا چھوڑا تو اب مطلب اتنے دن ہو گئی ہیں کیا میرا بالکل دن نہیں کرتا میٹھا کھانے کو شروع شروع میں مجھے کریونگ پوز زیادہ ہوتی تھی میٹھے کی تو سارے مجھے کہتے تھے خیر ہے خیر ہے کھا لو تمہارا شگر لو ہو جائے گئی ہے وہ لیکن میں نے کافی کنٹرول کیا اچھا یہاں پہ جو میں نے حلوہ بنایا ہے اس کی ریسپی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سب سے پہلے سوجی کو فرائی کر لیا تھا ڈرائی پین میں اس کے بعد میں نے اس میں گھی ڈالا ہے آئل اس میں نہیں ڈالا اور اس کے ساتھ ہی میں نے شگر ایڈ کر دیا لائچیں ایڈ کی ہیں اور پھر میں نے اس میں پانی ایڈ کر لیا تھا پانی جو ہے وہ سوجی اور چینی سے ڈبل مقدار میں آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ میں وہ حلوہ بنا رہی ہوں جو عام طور پر آپ کو حلوائی کی شعب سے ملتا ہے حلوہ پوڑی کے ساتھ ٹھیک ہے ورنہ میں دوسرا حلوہ بناتی ہوتی ہوں وہ تھوڑا سا ڈرائی ڈرائی والا ہوتا ہے یہ میں خود دوسرا کا حلوہ بنا رہی ہوں کیونکہ گھر میں ہمارے ناشتے کے ساتھ یہی والا حلوہ کھایا جاتا ہے اور بچے کھاتے ہیں اور میرے اسپرنڈ بھی کھا لیتے ہیں اور میں آج کل نہیں کھا رہی ہوں اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا نہیں ہوں لیکن آج مجھ سمجھا تھا تو چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے پر یہ ہے کہ تھوڑا بہت آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن میں دل نہیں کھا رہا تھا میں نے کہا نہیں ابھی آج نہیں کھا تو ابھی تو میں نے ذرا پورشن کنٹرول سٹارٹ کیا ہے اگر ابھی سے میں نے یہ چیٹنگ سٹارٹ کر دی تو پھر مشکل ہو جائے گی خیر یہاں پہ حلوے کا گیا آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ ہم نے منگوالی تھی پوڑیاں اور اس کو پھر پوڑیوں کے ساتھ کھایا تھا بچوں نے میں نے نہیں کھایا میں نے بلکل سوکا سوکا سا ناشتے کیا ہے میں آج کل ناشتے میں بوائل اگ لے لیتی ہوں اس کے ساتھ کچھ فروٹس لے لیتی ہوں اور ملک ورہ لے لیتی ہوں ہاف کپ تقریبا یا پھر کبھی کبھار میں آملیٹ کھا لیتی ہوں اس کے ساتھ میں ایک سلائس لے لیتی ہوں اس طرح کی چیزیں ہیں میں دن میں اور صبح بھی میں اچھا خاصا کھا لیتی ہوں لیکن پورشن کنٹرول میں اچھا سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آئل کو بلکل سکپ کر دینا ہے اس کے علاوہ شگر کو سکپ کرنا ہے اور کاربز یوں ہیں نا آپ کے آپ نے بلکل کم کر دینا کیونکہ حملوں کے ذائبات ہے ڈائیٹ اس طرح کی ہے ہم کاربز کو بلکل نہیں چھوڑ سکتے ہیں اچھا آپ اب سوچیں گے کاربز میں کیا آتا ہے کاربز میں آپ کے چاول آتے ہیں آپ کی روٹی آتی ہے آلو آتے ہیں اس طرح کے جو چیزیں ہیں جیسے بیسن ہے یہ بھی کاربز میں آتا ہے تو اس کو آپ نے کم کر دینا ہے کیونکہ حملوں کے شروع سے یہ ایک روٹین ایسی بنی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بلکل روٹی کی کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں بلکل ہم روٹی کھانا چھوڑتے ہیں تو حملوں کی طبیعتیں خراب ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ہم ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں خاص صور پر یا پھر مدرز جو ہوتی ہیں جن کے بچے چھوڑتے ہوتی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائیٹ بھی اچھی رکھیں اچھا آج کل میں یہ سوچی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ڈائیٹ میں اپنے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی ڈائیٹ جو ہے اس پہ کافی کنٹرول کرنا چاہیے جس میں ہمیں ویجیٹیبلز اپنی ڈائیٹ میں بہت بڑھانی چاہیے اچھی خاصی اور اسی طرح بچوں کی ڈائیٹ میں بھی ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ ایڈ کر لیں آج کل میں نے اس پہ کافی ورکاؤٹ سٹارٹ کیا ہے اچھا جی میں ابھی آگئی تھی بردن کی شاپ پہ ایک اچھا بڑا سا سٹور ہے ہمارے گھر کے قریب بھی ہے اور یہاں پہ میں نے رمضان کے لئے کچھ بردن لینے تھے آج کچھ نیو سٹائل کے یہ والے آج کیسے ترکیش پین اور یہ وہ کیبے وغیرہ کے لئے یوز کرتے ہیں تو ویسی مجھے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے تھے بردن جو ہے نا وہ میں کلر فل ہی لیتی ہوں مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں پسند ہے مجھے اپنے کیچن میں کلر فل بردن کیونکہ میرا کیچن جو ہے وہ آپ نے دیکھو کہ گری کلر کا ہے ساری کیبنٹس ورس کی گری کلرز کی ہیں تو پھر جو بردن ہے نا اس میں جب میں کلر فل لیتی ہوں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اس میں کیا خوبصورت لگتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں میں چاہتی ہوں اور ہر کسی کے یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ برطن لے رہے ہیں تو یونیک سے لے لیں اچھے سے لے لیں اور کام کرنے کا بھی دل کرتا ہے سالہ دن تو ہمارا کچن میں گزر جاتا ہے تو برطن ایسے ہونے چاہیے اور آپ کی سرونگ اور آپ کی جو سلیکہ ہے نا وہ آپ کے گھر کی چیزوں سے پتا چلتا ہے جو گھر میں آپ کے جو آپ گھر کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے گھر کی ٹیکوریشن کی ہے جو آپ چیزیں یوز کر رہے ہو کھانے پینے میں جو آپ برطن یوز کر رہے ہو وہاں سے پتا چلتا ہے اچھے اس شعب سے میں نے کافی چیزیں پرچیز کر لی تھی اور میں نے کہا کہ گھر جا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کہ کچھ پرچیز کیا ہے یہ میں نے جی ایک نائف لے لی ہے کیونکہ اکثر کیک کٹنے کے لیے میں چاہیے ہوتی ہے تو جو شارپ والی نائف ہے نا وہ ہم نہیں یوز کرتے کہ کٹنے کے لیے تو اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور یہ ساتھ میں نے ایک چھوٹا پین لے لیا تھا وائٹ کلر کا اور ساتھ میں آپ کو ریٹس بھی بتاؤں گی جو پین ہے پین میں نے فور ہنڈڈ کا پرچیز کیا ہے اور جو یہ نائف ہے نائف آئی ٹھنگ مجھے ملی تھی وان فیفٹی میں اور یہ جو ہے چمچ یہ بڑے والا ڈوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو نانسٹک برطنوں میں یہی والے یوز ہوتے ہیں تو میں نے یہ لے لیا ہے یہ مجھے مل گی ہیں ٹو فیفٹی اور ٹو فیفٹی کے گرین والا اور اورنج والا ایک میں نے یہ چاہ والا کے لیے لیا ہے سالن کے لیے والا کے لیے لیا ہے اور یہ جی میں نے اپنے چائے کے لیے بھی ایک ڈوئی لے لی ہے اس کو بھی ایسنگ ڈوئی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے کچھ بالز لے لی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں نا ہمیں چھوٹے سائز کے بالز جو ہیں وہ چائے ہوتے ہیں چارٹ وغیرہ کے لیے یا کچھ میٹھا وغیرہ کھانا ہوتا ہے ویسے رمضان میں تو چارٹ وغیرہ جیسے ہوتی ہے بھلے ہوتی ہیں یہ اس طرح کی چیزیں تو ہمیں چھوٹے باؤل کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں نے پرچیز کر لی یہ مجھے ٹو ہنڈرڈ کا ایک باؤل ملا ہے یہ میں نے تقریباً ایٹ لے لیا تھے اچھا اور اس کے ساتھ یہ ایک ارگنائزر ٹائپ تھا یہ میں نے لے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے کس پرپرس کے لیے اس میں جی میں نے کہا کہ کچھ جو ریگلر یوز کے مسالے ہوتے ہیں جیسے نمک مرچ حلدی اور سوکہ دھنیا جو ہمارے بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ میں اس میں ڈال لوں گی تاکہ مجھے بار بار جو جارز الگ لگ نکالنا پڑے ہیں ایک اتفاہ میں اس کو نکال لوں گی اور جو مسالے ڈال لیں ہیں بس وہ ڈال کے اور رکھ لیا کیونکہ بار بار جو ہے جارز نکالنا ایک ایک چیز کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے لینسی ہو جاتا ہے کام تو یہ میں نے جب دیکھا نا تو میرے مائنڈ میں فورن سے آگے ویسے تو یہ لنچ باکس بنا ہوا ہے سٹوائج باکس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جو میرے مائنڈ میں چیز آئی نا میں نے کہا کہ چلو یہ کام کو آسان کرتے ہیں اس میں سارے مسالے ڈالوں گی اور فورن سے نکالا اور مسالے ڈالے اور کام ختم اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے کام اور آگے جیسے کہ رمضان آنے والے ہیں تو کافی ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو پہلے سے کر کے رکھنی پڑتی ہیں ورنہ بندہ بہت بردنائز ہو جاتا ہے تو اسی طرح میں نے بھی یہ کیا کہ ابھی آئیسہ میں نے شاپنگ سٹارٹ کی ہے کافی ساری شاپنگ میری بھی رہتی ہے میں ساری نہیں کر سکیوں مجھے کافی ساری چیزیں اور بھی پرچیز کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سے ٹائم گزرتا ہے تو بردن جو ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتی ہیں کچھ خراب ہو جاتی ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم چینج کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر رمضان میں تو کافی سیدہ بردنوں کی ضرورت پڑتی ہے اور رمضان میں جیسے کہ افتاریاں یا سیریاں اور اس پر آنے جانے بھی ہوتی ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ بردنوں کی ضرورت پڑتی ہے تو نائف میں کافی اتنا کی لے کے آگئی تھی پھر میں آپ کو دکھا دوں سارا کچھ کافی کلر فل ہے اور مجھے یہ کلر فل چیزیں بہت پسند ہیں مجھے مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں اور یہ نائف یہ واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور موصلی ہوتا یہ ہے کہ کیک جو ہم لے کے آتے ہیں وہ ایک بیکری ہے اس کا کیک کا جو ڈھبا ہے وہ اسی کلر کا ہوتا ہے جو بیس ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو اس کلر کے میں ایک نائف لے لیتی ہوں تاکہ وہ پکچرز غیر میں بھی اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جالیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی میں نے خرید دی ہیں کیونکہ میری پرانے والی جو ہیں نا وہ بھی کلر ڈسکارڈ ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی میں نون سٹک کے کچھ یہ پینز لے لیے تھے اور ایک کڑائی بھی لے لی تھی اچھا اس کے ساتھ میں نے ایک یہ والا پین لے لیا ہے یہ ماربل کوٹٹ ہے اور اس کا اچھا خاصا ویڈ بھی ہے بہت خوبصورت سا ہے اور یہ کافی ڈیوریبل ہوتا ہے تو میں نے اس لے کہا صرف نون سٹک کا مجھے نہیں شاہی ہے مجھے ماربل کوٹٹ آبی لینی ہے چیزیں لیکن جو بڑی کڑائی ہے وہ مجھے نون سٹک کی ملیاں ماربل والی نہیں ملی تھی اس شاپ سے یہ ہے کہ کافی ریزنیبل پرائزز پر چیزیں مل جاتی ہیں یہ ای ٹھنگ مجھے سکسٹین ہنڈرڈ یا فورٹین ہنڈرڈ کا ملا ہے کیونکہ کافی سائی چیزیں ہیں تو مجھے اتنے اگزیکٹ اب بھی اس کا ریٹ یاد نہیں ہے ویسے میں چیک کر لوں گی اور جو بڑے والی کڑائی ہے وہ مجھے آئی ٹھنگ مل گی تھی ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کی جو میں اب بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ مجھے اصل میں اس میں کلر نہیں ملا تھا کلر مجھے اس کا مرون مل گیا تھا اور پھر میں نے کہا چلو مرون لے لیتی ہوں خیر ہے کوئی نہیں ہے کلر فل برتن ہو جائیں گے پھر بھی اور زیادہ تو یہ میں ڈبل ہنڈل والی لی ہے کیونکہ موصلی یہ ہوتا ہے کہ ہنڈل سے جب اٹھانا پڑتا ہے تو ایک ہنڈل سے پھر آپ ایزیل جب اٹھا نہیں سکتے ہو ہنڈل خراب ہو جاتا ہے تو ڈبل ہنڈل جو ہوتا ہے اسے ایزیلی آپ کام کر سکتے ہیں تو برتنوں کی شاپنگ تو میری یہ تھی اور اب بھی کافی ساری شاپنگ رہتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر دی جاؤں گی آپ لوگوں نے کیا کیا کچھ دیا ہے یقیناً آپ نے بھی کافی ساری شاپنگ کی ہوگی کیونکہ رمضان تو سب کی طرف آنے والے ہیں اچھا جی تو یہ شاپنگ اور یہ رمضان کی تیاریاں تو چلتی رہیں گی آپ لوگوں نے کیا کیا تیاری کی ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھے گا تل دین ٹویک کیر اللہ حافظ